پاک ٹی فینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین رامی آج کس ویڈیو میں ہم پاکستان کے سب سے خطرناک سلاحیتوں کے مالک اور سب سے خطرناک مزیل کیری کرنے والے ایک ایسے جنگی تیارے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین مطرم اس تیارے کے بارے میں بہت سی ایسی معلومات بھی ہے جس کے بارے میں یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا تو ناظرین مطرم پاکستان ایر فورس کے زیر استعمال یہ ایف سکسٹین لڑاکہ تیارہ ایک سنگل سیٹر سنگل انجن لائٹ ویٹ ملٹی رول اے سپیڈی فائٹر جیٹ ہے اس تیارے کو اوریجنلی انیس سو چھتر سے لے کر انیس سو ترانوے تاک جنرل ڈینامکس نے بنایا ہے انیس سو ترانوے سے لے کر اب تک اس تیارے کو لا گھنڈ مارٹن تیار کر رہی ہے اس تیارے نے اپنی پہلی کامیاب پرواز آج سے تقریباً چھتر سال پہلے 20 جنوری انیس سو چھتر کو بھری تھی اس تیارے کو امریکی ایر فورس کے علاوہ دنیا کی کتنی ایر فورسیں استعمال کر رہی ہیں یہ بتانے سے قبل نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزاری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کا علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انول ویڈیو کی نوٹفکیشن بہتانی موصول ہو سکے تو آئیے ناصرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں نازنگ رامی امریکی ایف سکسٹین فالکن لڑا کا تیارہ جو کہ انیس سو تراسی سے پاکستان ائر فوس کے زیر استعمال ہے جنگی مشنوں میں اپنی اچھی ساگ اور شاندار طریق کے لیے مشہور ہے نہ صرف پاکستان نے بلکہ امریکی فضائیہ بھی آخری سانس تاکس پر بھروسہ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس تیارے کو امریکی ائر فوس کے علاوہ بہرین، بیلجیم، ڈینمار، مصر، گریس، انڈونیشیا، عراق، اسرائیل، جارڈن، مروکو، نیدرلینڈ، ناروے، اومان، پاکستان، پولینڈ، پرتگال، رومانیا، سنگاپور، ساؤتھ کوریا، تائیوان، تھائیلینڈ، ترکی، یو اے ای اور ونس ویلا کی ائر فوسز استعمال کر رہی ہے نازنگ رامی امریکی کمپنی نے یو ایس ائر فورس کی استعمال کے لیے اور دوسرے ممالک کو فروت کرنے کی گھرز سے انیس سو چوہتر سے لے کر جون دوزار تھارہ تاک ان تیاروں کے چارزار چھ سو چار یونٹس بنائے ہیں اس تیارے کے اب تاک F16AB، F16CD، F16EF، F16IN، F16IQ، F16N، F16V اور F16Q ورینڈ سبنائے گئے ہیں نازنگ رامی اس کے تمام ورینڈ میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کی گئی ہیں مگر اس کے لاست ورینڈ میں یعنی کہ F16Q میں سب سے بڑی تبدیلی کی گئی ہے وہ تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ یہ تیارہ انسان کے بغیر بھی پرواز کر سکتا ہے مگر F16Q کے بار میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتایا جائے گا نازنگ رامی اگر اس لڑاکہ تیارے کی پیسفیکیشن پر بات کی جائے تو یہ ایک سنگل انجن سیٹر تیارہ ہے جس کے لمبائی 49 فٹ اور 5 انچ ہے اس تیارے کی ہائٹ 16 فٹ جبکہ ونگ سپنگ 32 فٹ 8 انچ ہے اس تیارے کا خالی اپنا وزن 8573 کلو گرام ہے جبکہ یہ تیارہ مزید اپنے ساتھ 19187 کلو گرام کا وزن لے کر ٹیک آف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تیارے کی 32 کلو گرام فیول کپیسٹی ہے جبکہ یہ تیارہ جرنل الیکٹرک F110GE 129 آفٹر برننگ ٹربو فائن انجن سے لیس ہے نازنگ رامی اگر اس تیارے کی پرفارمس کی بات کی جائے تو اس تیارے کی سپیڈ 2511 کلومیٹر فٹ گھنٹا ہے جبکہ تقریباً میک ٹو پوائنٹ 05 کی یہ سپیڈ ہے اس تیارے کی سروس سیلنگ 18000 میٹر ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تیارہ 60000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے نازنگ رامی اب اگر اس تیارے کی آرما مکس کی بات کی جائے تو اس تیارے میں 20 ایم ایم کی ایک مین گن کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ 511 رونڈ پر مشتمل ہے اس تیارے میں دو ونگ ٹیپ ایٹو ایر میزیل ہارٹ پوائنٹس ہیں جبکہ 6 انڈر ونگ ہارٹ پوائنٹس ہیں نازنگ رامی یہ تیارہ ل ایو سکسٹی ون اور سکسٹی ایٹ ل ایو اے 5003 اور ل ایو ایٹ ٹین راکٹ کیری کر سکتا ہے ایف سکسٹین تیارے میں لگائے جانے والے اگر ایٹو ایر میزیلوں کی بات کی جائے تو اس تیارے میں ای ای ایم نائن سائٹ وینڈر اے آئی ایم ون ٹونٹی میزیل آئی آر آئی ایس ٹی پائتن فور اور پائتن فائی ایٹو ایر میزیلوں کا استعمال کیا گیا جبکہ ایٹو سرفس میزیلوں میں اے جی ایم سکسٹی فائف اے جی ایم ایٹی ایٹ اور اے جی ایم ون فائی فور ایٹو سرفس میزیل شامل ہے اس کے علاوے یہ تیارہ دو اے جی ایم اے ٹی فور ہار پور اور اے جی ایم ون نائنٹین انٹیشی مزیل کیری کر سکتا ہے نظری مطرم ان تمام مزیلوں کے علاوہ یہ تیارہ اپنے ساتھ پندرہ اقسام کے بمز بھی کیری کر سکتا ہے نام آپ کی سکرین پل چل رہے ہیں اس تیارہ میں اے این اے پی جی سکسٹی ایٹ ریڈار کے استعمال کیا جاتا ہے نظری مطرم آپ کو یہ پہلی بار جان کر ہیرانگی ہوگی کہ ایف سکسٹین فالکن بنیادی طور پر ہی ایک نیم خودکار لڑا کا تیارہ ہے اور بغیر پیلٹ کے ڈرون بنانے کے لیے 2010 میں ہی کام شروع کر دیا گیا تھا مگر اب تک یہ تیارہ مکمل طور پر جنگی ڈرون کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور نئے ایف سکسٹین ڈرون کو ایف سکسٹین کیو کا نام دیا گیا ہے دوستو امریکی اکام نے تقریباً 2010 میں بوئنگ ائرکرافٹ کمپنی کو ایف سکسٹین ڈرونز کا آرڈر دے رکھا تھا جس پر اب کام مکمل ہو چکا ہے پیارے دوستو انگریزی کے حروف کیوں سے مراد ایسا جنگی تیارہ جو خودکار طریقے سے جنگی مشن سارا انجام دے اور اس میں پائلٹ کے ساتھ جانے کے ضرورت نہ ہو نازنگ رمی امریکی جریدے کے مطابق پچھلے سال 32 جنگی تیاروں کو ان کو تبدیلیوں کے بعد واپس مدان جنگ میں لائیا گیا یہ پہلی بار ہے کہ امریکہ نے ایف سولہ جیٹ میں تبدیلیوں کے ذریعے بوئنگ آٹو پائلٹ سسٹم کے اضافے کے ساتھ انہیں ڈرون کے طور پر مطارف کروا دیا ہے نازنگ رمی امریکہ کے پاس اور بھی بہت سے آپشن موجود تھے مثلا ایف تھرٹی فائیو یا ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر کو اس کام کے لیے منتخب کیا جاتا تاکہ اس پروجیکٹ کو مکمل ہونے پر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا مگر ایف سکسٹین تیاروں کوئی کیوں اس کام کے لیے چنا گیا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایف سکسٹین کو ڈرون میں تبدیل کرنا باقی تمام تیاروں کے نسبت آسان ہے کیونکہ وہ پہلے ہی بنیادی طور پر ایک نیم خودگار فائٹر ائر کرافٹ ہے کیونکہ اس میں کمپیوٹر پائلٹ، اپریٹنگ پائلٹ، کمانڈ کے عقامات کا ترجمہ کرتے ہیں مطلب یہ کہ ایف سکسٹین ایک ایسا پہلا تیارہ ہے جو کہ اس جدید ٹرین ٹیکنالوجی کے ساتھ بنایا گیا ہے اب اس کو ڈرون بنا دینے کے بعد مائرین کی جانب سے خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ نے پہلے دن ہی اس کو صرف کوئی ہیوی ویٹ کمبیک ڈرون بنانا تھا مگر سیلف اپریٹنگ کا سسٹم اس طرح مکمل نہ ہو پایا جس طرح اس سے اسپیکٹ کیا جا رہا تھا مگر اب بوئنگ کے ساتھ مل کر ادھورہ کام مکمل کر لیا گیا ہے اس نئے ایف سکسٹین ڈرون میں وہ تمام ترخصوصیات شامل کی گئی ہیں جو کسی بھی ڈرون کی پہچان ہوتی ہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں باس اتنا ہی آپ کو شیئے ایف سولوں کی معلومات کیسی لگی کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی